پنجاب اور وفاق ایک بار پھر سے آمنے سامنے ہیں بنیگالا کے تحفظ کے لیے پنجاب پولیس تائیونات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے بنیگالا کی طرف نقل و حرکت کے بارے میں سنا مونی صلاحی کا یہ کہنا ہے امران خان کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش کو روکا جائے گا امران خان کے خلاف فرص سازش کو ناکام بنایا جائے گا تو پنجاب اور وفاق ایک بار پھر آمنے سامنے ہیں بنی گالا کے تحفظ کے لیے پنجاب پولیس تائیونات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے لیاقتان ساری ہمارے ساتھ موجود ہیں لیاقت اس سوالے سے کیا اپ ڈیٹس ہیں اور دوسرا کیا یہ لیگلی اس بات کی اجازت ہے کہ پنجاب پولیس کو وہاں پر تائیونات کیا جا سکیں دیکھیں بنی گالا کی جانب پیش قدمی کی اطلاعات پر جو ہے وہ پنجاب کی جانب سے ایک رد عمل سامنے آیا ہے اور مسلم رکھائی آزم کے مرکزی رہنمہ مونسلائی نے کہا ہے کہ بنی گالا کی جانب نکلو ہر ترتہ سنا ہے اور بنی گالا کی حفاظت کے لیے پنجاب پولیس پیج رہے ہیں اب یہ ایک کی عادت اور جو اتحادی کی عادت ہے اس کے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ شاید عمران خان کی طرف پیش قدمی کی جائے تو اس کے پیش نظر یہ بیان دیا گیا ہے کہ عمران خان کو نقصان پنچانے کی ہر کوشش کو روکا جائے گا اور مونسلائی کا کہنا ہے کہ عمران خان تک پہنچنے کے لیے پنجاب کے عوام اور پنجاب حکومت سے گزر کر جانا ہوگا مونسلائی نے اس عظم کا نظہار کیا ہے کہ عمران خان کے خلاف ہر سازش کو نقام بنایا جائے گا اور عمران خان پاکستان کی آواز ہیں اور عوام ان کے ساتھ ہیں جہاں تک بنی گالا کے تحفظ کے لیے پنجاب پولیس تائنات کرنے کا معاملہ ہے تو اس میں آئینی اور قانونی نقاط کا جائزہ لے کر ہی اقدام سامنے آئے گا بہرحال اس حوالے سے یہ غد عمل پنجاب حکومت کے لحاب پر مونسلائی کی جانب سے یہ سامنے آیا اور انہوں نے واضح طور پر اس عظم کا اظہار کیا ہے کہ عمران خان کو نقصان کنچانی کی ہر کوشش کو نہ صرف دھوکا جائے گا بلکہ اگر کوئی عمران خان تک پہنچنا چاہتا ہے تو اسے پنجاب کے عوام اور پنجاب حکومت سے گزر کر جانا ہوگا ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ پنجاب سے کون سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنمائے ہیں جو اس وقت بنیگالہ پہنچ رہے ہیں اسی کچھ رہنمات جو ہیں وہ کیونکہ یہ ایمیجنسی میٹنگ ہے جو لاہور سے کچھ رہنمات جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اس میٹنگ میں شریک ہے اور بنیادی طور پر تحریک انصاف کو دو طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے ایک تو تیرہ اغسط کو لاہور میں جو ہے وہ ہاکی سٹیڈیا میں جلسہ کرنے جا رہی ہے اور دوسرا جو شباز گل کی گرفتاری سے صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ صورتحال کا سامنا لینا ہے گزرشتہ روز تیڈی آئی کی قیادت میں بھی لاہور میں ایک آلہ سطح کا جلاس فواد چودری کی قیادت میں کیا تھا اور اس میں وہ پچیس مائی کے جو واقعہ پیش آئے تھے اس کے تناظر میں حکمت املی کا جائزہ لیا تھا اور رانہ سناؤلہ اور عطاولہ طارق کو جو ہے وہ ان نوٹسز بیجنے اور سپیشن انویسٹیگیشن ٹیم بنانی تھی اس کے سامنے پیش ہونے کی جو ہے وہ پیش جو ہے وہ پلاننگ کی گئی تھی تو بہرحال لگتا یہ ہے کہ وفاق اور پنجاب کے معاملات جو ہے وہ مزید الج رہی ہیں اور جو وفاق میں مسلم دون کی قیادت اور دیگر انماؤں کی طرف سے جو پی ٹی آئی کے خلاف رد عمل سامنے آ رہا ہے اس کے جواب میں پنجاب حکومت سے جو ہے وہ بھی رد عمل کے طور پر آوازیں اٹھ رہی ہیں اور ٹی ٹی آئی کی قیادت یہ سوچ رہی ہے کہ پٹیس نئی کے واقعات کی جو ہے اس میں چونکہ تیریکن صاحب کو جو ہے وہ ان کے خلاف مقدمات کا حکم دینے میں لیگی قیادت ملوث تھی اس وقت کے پولیس آفیسر جو ہے ہائیڈی اور دیگر جو ہے حقام ان کے خلاف ایک طرف داروی کا سوچا جا رہا ہے تو دوسری جانب ان رہنماوں کو بھی موٹسز بھیجنے کا سوچا جا رہا ہے جنہوں نے اس وقت گرفتاریوں کے لیے اور تو شدد کے لیے حکامات دیئے جن میں مین جو ہے وہ اپاولا پارٹ اور رانا سکاولا کا نام لیا جا رہا ہے نام لیا جا رہا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ ساتھ رہے گا